اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر شمائلہ حنیف ہے اور میں بطور پروفیسر اپسٹرک گانیکالوجی فاطموری لہور میں کام کرتی آج جو ٹاپک ہے وہ ڈسمنوریا کے بارے میں یعنی مہواری کے دوران درد کا ہونا مہواری کے دوران درد ایک کومن پرابلم ہے آلموست سکسٹی پرسنٹ خواتین درد کی شکایت کرتی ہیں نورملی یہ درد کم شدد کی ہوتی ہے اور پیریڈ شروع ہونے سے ایک دن پہلے شروع ہوتی ہے یا جس دن پیریڈ آتا ہے اسی دن ہی شروع ہو سکتی ہے اور ایک سے تین دن تک رہتی ہے یہ درد پیٹ کے نچھلے حصے میں ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ خواتین کو کمر میں بھی درد رہتی ہے اور ٹاغوں میں بھی درد ہوتی ہے درد کے ساتھ کبھی کبھی کچھ خواتین کو تھکاوٹ کی بھی شکایت ہوتی ہے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ان کو مطلیسی بھی قیفیت ہو سکتی ہے ساٹھ فیصد خواتین میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ درد اسی کم نویت کی رہتی ہے پر کچھ خواتین کو یہ درد اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ ان کی روز مرائے کی زندگی اور کام کاج افیکٹ ہو جاتا ہے پانچ سے پندرہ فیصد خواتین کی درد اسی شدت کی ہوتی ہے جس میں بچیاں سکول نہیں جاتی یا کالج مس کر لیتی ہیں اور اگر جو برکنگ خواتین ہیں ان کا آفس بھی مس ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ درد کیوں ہوتی ہے پیریٹ کے دوران جو بچے دانی کی جلی ہے وہ جھڑتی ہے اس لیے بچے دانی کی اندر ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پروسٹا گلینڈن اور اس پروسٹا گلینڈن کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بچے دانی کو کانٹریکٹ کرواتا ہے یعنی کہ آم سے بعد میں سمجھ لے کہ اس کو بچے دانی سکڑتی ہے ریلیکس کرتی ہے پھر سکڑتی ہے ریلیکس کرتی ہے تاکہ جو اس کے اندر لائننگ ہے وہ جھڑ سکے اس کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے جو یوٹرس میں ہو رہا ہے اس سے خواتین کو درد محسوس ہوتی ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طرح بچیوں کی ایج بڑھتی ہے تو یہ درد کی شدت میں کمی ہونے لگ جاتی ہے اور جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کی پرگننسیز ہوتی ہیں اور ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں تو وقت کے ساتھ بھی یہ درد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے دسمانوریا دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک اس کو پرائیمری دسمانوریا کہتے ہیں یعنی کہ فیزیولوجیکل دسمانوریا جس میں کوئی گائنی کا کوئی پرابلم یا میڈیکل کنڈیشن نہیں ہوتی دوسرا سیکنری دسمانوریا ہوتا ہے جس میں گائنی کی کسی اور مرس کی وجہ سے پین ہے اور اس مرس کی وجہ سے یہ جو درد ہے یہ ایک اس کی علامت ہوتی ہے پرائیمری دسمانوریا کی کوئی خاص وجہ ابھی سمجھ میں نہیں آئی پر ایک ریسرچ نے یہ سجیشن دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچیوں میں جو پروسٹا گلینڈنز ہم نے کہا ہے وہ زیادہ مقدار میں ریلیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا یوٹرس زیادہ سٹرانگلی کنٹریک کرتا ہے اور شاید اس وجہ سے ان کی درد زیادہ تیز ہوتی ہے جیسے کہ پہلے کہ یہ درد ایک آہ دن پہلے سے شروع ہوتی ہے اور ایک سے تین دن تک ہی رہتی ہے ساتھ میں کمر میں درد تانگوں میں بھی درد ہو سکتی ہے سیکنری ڈسمانوریا سیکنری ڈسمانوریا جو گائنی کے کسی اور مرس کی ایک علامت ہوتی ہے یہ ٹپیکلی جو سیکنری ڈسمانوریا میں جو درد ہوتی ہے یہ پیریٹ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ تین چاہ دن پہلے شروع ہو جاتی ہے ماواری کے دوران اس کی شدت بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ پوری ماواری کے دوران یہ درد رہتی ہے کبھی پیریٹ ختم ہونے کے ساتھ یہ درد ختم بھی ہو جاتی ہے اور کچھ خواتین کو یہ درد کم شدت سے چلتی بھی رہتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ون پیلوک انفلامیٹری ڈزیز پیلوک انفلامیٹری ڈزیز کا مطلب ہے بچہ دانی ٹیوبز یا اووریز کی انفیکشن یہ انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ سیکشلی ٹرانسمنٹڈ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے پیریٹ میں پین ہونا پی آئی ڈی کی ایک علامت ہے کچھ خواتین کو اور علامات بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ پیریڈ ہیوی ہو جانا تھوڑا تھوڑا بخار رہنا یا ویجائنل ڈسچارج دوسرا ریزن انڈومیٹریوسیز انڈومیٹریوسیز بھی ایک گائنی کا پرابلم ہے جس میں یوٹرس کی لائننگ ہم کہتے ہیں اس کو ہم انڈومیٹریوم کہتے ہیں جو کہ مواری میں جھڑ جاتی ہے اسی لائننگ کی طرح کا ٹیشو یعنی کہ انڈومیٹریوم کی طرح کا ٹیشو پیٹ کے دوسرے عجزہ میں بھی بننے لگ جاتا ہے یعنی کہ اووریز میں ٹیوبز میں یا پیٹ کے اور جگہ پہ اور یہ ہارمونز پہ بھی ہارمونز اس ٹیشو پہ بھی افیکٹ کرنے لگتے ہیں اور ان کی بھی ہارمونز کی وجہ سے گروت ہونے لگتی ہے اور پھر یہ بلیڈ کرنے لگ جاتا ہے بچے دانی کے اندر جو انڈومیٹریوم ہے وہ جب جھڑتی ہے اس کا تو رستہ ہے وہ مواری کے طور پہ باہر نکلاتی ہے پر جو انڈے دانی اور ٹیوبز یا باقی آرگنز میں اگر انڈومیٹریوم ٹیشو بنا ہوا ہے اس کا جو بلیڈ ہے اس کو باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ بلیڈ پیٹ میں ہی کلیکٹ ہونے لگ جاتا ہے اور ایک سسٹ کے طور پہ الٹرسونٹ پہ واضح ہوتا ہے جس کو ہم چوکلٹ سسٹ بھی کہتے ہیں اس میں مواری کے دوران بہت شدید درد ہوتی ہے ساتھ میں کچھ اور علمات بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کرونک پیلوک پین ہر وقت کمر میں رہے درد رہنا اور کبھی کبھی کچھ خواتین کو پرگننسی ٹھہرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹیوبز بھی ڈیمیج اور بلوک کر سکتا ہے نمبر تھری کنڈیشن جو کہ پیریٹ میں پین کرتا ہے اس کا نام ہے ایڈینومائیوسیس یہ بھی انڈومیٹریوسیس کی ایک سسٹر کنڈیشن ہوتی ہے اس میں جو انڈومیٹریل ٹیشو ہے وہ بچے دانی کی دیوار کے اندر یا مسئل کے اندر گرو کرنے لگ جاتا ہے لہٰذا اس میں بھی جب بلڈ بنتا ہے تو اس کو بھی باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا اور خواتین کو بہت شدید درد ہوتی ہے ماواری کے دوران ساتھ میں خواتین کے پیریٹس بھی ہیوی ہو جاتے ہیں نمبر فور فائیبرائیڈز فائیبرائیڈز ایک کومن مرز ہے 30 سے 50% تک خواتین کو فائیبرائیڈز ہو سکتے ہیں فائیبرائیڈز کے مقدار بھی فرق ہوتی ہے کبھی کسی کو ایک ہوتا ہے یا کسی کے زیادہ فائیبرائیڈز ہوتے ہیں مختلف سائزز کے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے کبھی بڑے اور یوٹرس میں ڈیفرنٹ پوزیشنز پہ بھی یہ فائیبرائیڈز ہوتے ہیں کچھ خواتین کو فائیبرائیڈز پیریٹ میں درد کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں کبھی کبھی کچھ خواتین کو پیریڈ کی پین کے ساتھ پیریڈ ہیوی ہونے کی بھی شکایت ہوتی ہے کنجینٹل اینوملی یعنی کہ بچے دانی کی بناوٹی طور پہ کوئی نکس یہ ایک بہت ہی ریئر کنڈیشن ہے کچھ بچیوں کو اگر ان کا یوٹرس سہی طرح نہیں ڈیویلپ ہوا یا سہی طرح نہیں بنا ہوا تو اس میں بھی جو پیریڈ کا جو بلاڈ ہے وہ پروپرلی باہر فلو نہیں کرتا اور پیریڈ میں پین کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہے کیا پیریڈ میں درد ہونا نورمل ہے جیسے کہ پہلے کا کہ تھوڑی بہت درد ہونا ایک نورمل چیز ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پر اگر کسی کی درد اتنی شدید ہے کہ اس کی روز مرہ کی ایکٹیوٹی افیکٹ ہو گئی ہے تو یہ ایک نورمل بات نہیں ہے اس صورت میں آپ کو ایک اچھے گائنیکالوجس کے پاس لازمی جانا چاہیے گائنیکالوجسٹ آپ کی ڈیٹیل ہسٹری لیں گے آپ کا معاینہ کریں گے پیٹ کا اور اندرونی معاینہ بھی کریں گے اور اگر ان کو شک ہوا کہ آپ کو کوئی سیکنڈری ڈسمن ہو رہی ہے یعنی کہ گائنیکے کسی اور مرس کی وجہ سے آپ کی یہ تکلیف ہے تو آپ کے فردر ٹیسٹ بھی ایڈوائز کیا جاتے ہیں یعنی کہ الٹرسوم اور کبھی کبھی خواتین میں ہسٹروسکوپ یا لیپروسکوپ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے ہسٹروسکوپ اور لیپروسکوپ دوربین والا ٹیسٹ کہتے ہیں ہسٹروسکوپ پہ دوربین بچہ دانی کے اندر انٹروڈیوز کی جاتی ہے جس سے بچہ دانی کی انر لائننگ دیکھی جاتی ہے اور لیپروسکوپ جو دوربین ہے ناف کے تھروں پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے جس سے پیٹ کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے اور خاص طور پر انڈومیٹریوسس میں لیپروسکوپ کیا جاتا ہے ڈسمنوریا کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو سب سے پہلے آپ کو پینکلر ایڈوائز کیا جائیں گے نون سٹیروائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرنگز جیسے کہ آئیبوپروفن آئیبوپروفن دینے سے جو یوٹروس کے اندر کیمیکل پروسٹا گلینڈن جو ریلیس ہو رہا ہے اس کی مقتار کم ہوتی ہے لہذا درد میں بہت افاقہ آتا ہے کبھی کبھی آپ کے ڈاکٹر ہارمونل پریپریشنز بھی دیتے ہیں یعنی کہ اورل کانٹرسیپٹیف پل اورل کانٹرسیپٹیف پل دینے سے بھی پیریڈ لائٹ بھی ہوتا ہے اور پیریڈ کی در بھی بہت حد تک کنٹرول میں رہتی ہے کبھی کبھی کمبائن ایسٹروجن پروسٹروجن پلز دی جاتی ہیں اور کبھی کبھی جو پروسٹرون ہارمون ہے صرف اس کی پل بھی دوائی دی جاتی ہے مائرینہ انٹر یوٹرین سسٹم بھی پروسٹروجن کا ایک روٹ ہوتا ہے جس میں پروسٹرون سکریٹ کیا جاتا ہے یہ ایک کوئل کی طرح ہوتا ہے اور مائرینہ بچے دانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے جہاں سے کم مقتار میں پروسٹروجن ریلیس ہوتا ہے اور وہ یوٹرس میں جو پین ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کچھ اور ریمیڈیز جو آپ گھر میں اپنا سکتے ہیں جس سے درد کم ہو ایک ہے ہیٹنگ پیڈ یا ہوت پورٹر بوٹل جو آپ پیٹ کے نچلے حصے میں رکھیں جس سے درد کافی بہتر ہو جاتی ہے یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے میں بہت میٹھی چیزیں بہت نمکین چیزیں یا کیفین یا فیٹی فوڈ اوائیڈ کریں ان خاص دنوں میں تاکہ آپ کی درد کم رہے ایکسرسائز ریگولر کریں اس سے بھی درد کم رہتی ہے کچھ کھانے کی اشیاں ایسی ہیں جس کے اندر اس کی اپنے اندر انٹی انفلامیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ حلدی حلدی والا دودھ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے درد کو کنٹرول کرنے میں اسی طرح اور چیزیں جس میں انٹی انفلامیٹری پروپٹیز ہیں وہ کھیرہ ہے کمارٹر ہے یہ سب چیزیں آپ کو لینی چاہیے تاکہ آپ کے درد میں کافی بہتری آ جائے اگر آپ کے گائنیکالوجس آپ کے یہ تشہیز کریں کہ آپ کی جو درد ہے وہ سیکنڈری ڈسمنوریا ہے اور گائنیکی کسی اور مسئلے کی وجہ سے درد ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ اس کے اکورڈنگلی تجویز کی جاتی ہے کبھی کبھی آپ کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ انٹی بائیٹک بھی ہو سکتی ہیں پین کلر یا اورول کانٹرسپٹر پل اور یا اس طرح مزید اور میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں جو کہ اکورڈنگلی ہی آپ کو تجویز کی جاتی ہے کبھی کبھی آپ کو سیکنڈری ڈسمنوریا کے لیے سرجری بھی ایڈوائز کی جاتی ہے سو آج کی ویڈیو ماواری کے دوران درد کے بارے میں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی